ایک گاؤں میں ایک مہاتمہ کٹیہ بنا کر رہتے تھے اور وہ مہاتمہ جب بھی ناستے تھے اس گاؤں میں بارس جرور ہوتی تھی اب اس چیز کو دیکھ کر گاؤں والے بہت خوش رہتے تھے کیونکہ انہیں جب بھی بارس کی جرت ہوتی وہ اس مہاتمہ کے پاس جاتے اور ان سے کہتے کہ ہمیں بارس کی جرت ہے اور وہ مہاتمہ ناستہ اور وہاں پر بارس ہوتی تھی اب ایک دن سہر سے چار دوست آئے انہوں نے اس مہاتمہ کے بارے میں سنا کہ وہ مہاتمہ جب بھی ناستے ہیں تو تب ہی اس گاؤں میں پارس ہوتی ہے اب وہ لڑکوں کو یقین نہیں ہوا اب اس سہری پڑھائی لکھائی کے قرآن اپنے کمنڈ میں انہوں نے گاؤں والوں کو چنوتی دی کہ اگر ہم بھی ناچیں گے تو پارس جرور ہو اب یہ چنوتی دیکھ کر گاؤں والے اگلے دن کن چاروں دوستوں کو اس سادو کے پاس لے گئے انہوں نے سادو سے کہا کہ اگر ہم بھی ناچیں گے تو بارس جرور ہو اب سادو نے کہا ٹھیک ہے آپ ناچیں اگر آپ کے ناچنے سے بارس ہوتی ہے تو میں ہاتھ سے آپ کا شسیا بن جاؤں گا اب یہ سنکر چاروں سہری لوگ بڑے خوش ہوئے تو تب ہی ایک دوست نے ناچنا شروع گیا اب وہ تھوڑے دیر ناچا آدھ گھنڈہ ناچا ایک گھنڈہ ناچا میں ہار تھک کے بیٹ گیا لیکن بارس نہیں ہوئی تب ہی دوسرا ناچنے لگا میں بھی آدھ گھنڈہ ناچا ایک گھنڈہ ناچا دیر گھنڈہ ناچا لیکن بارس نہیں ہوئی اسی طرح باری باری سے چاروں دوست ناچے لیکن بارس نہیں ہوئی اب جب وہ چاروں ہار تھک کر بیٹ گئے تو تب نمبر آیا سادو کا اس مہاتمہ کا اب مہاتمہ نے ناچنا شروع کیا مہاتمہ ایک گھنڈہ ناچے دو گھنٹے ناچے تین گھنٹے ناچے لیکن بارس نہیں ہوئی اب یہ دیکھ کر مہاتمہ بھی نہیں رکھے وہ بھی ناستے رہے ناستے رہے آخر کار شام ڈھل گئی جیسے ہی شام ڈھلی دیرے دیرے بادل امرنے لگے اور بارس آنے لگے اب یہ سب دیکھ کر چاروں دوست سرمندگی کے مارے سر جھگائے اس سادو کے چرنوں میں گر پڑے انہوں نے پوچھا کہ اے بھگون ایسا کیوں ہوا جب ہم ناچے تو بارس نہیں ہوئی اور جب آپ ناچے تو یہ بارس ہوئی تو مہاتمہ بولے کہ جب بھی میں ناچتا ہوں میں ہمیشہ دو بات یاد رکھتا ہوں جب میں ناچوں گا تو بارس کا ہونا پڑے گا اور دوسری بات جب تک میں ناچوں گا مجھے یقین ہے کہ بارس جرور ہوگی سو مائی ڈیر فرنس یہی جیون کا راج ہے آپ اگر محنت کرتے ہیں تو آپ کو سفلتہ جرور ملے گی اور جب تک محنت کیجی جب تک آپ کو سکسس نہیں ملتی دوستو یہ چھوٹی سی کائنی جیون میں بہت کچھ سکھاتی ہے اگر ویڈیو پسند آیا شیئر سسکرائب این لائک اور ایسی ہی موٹیویسنل ویڈیوز کیلئے ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں